حالانکہ وہ لوگ بہت سکھ جھگڑالو ہیں اخنص ابن شریق ایک منافق تھا اس کا تذکرہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں آتا تھا قسمیں کھاتا تھا جھوٹی کہ میں مسلمان ہوں لیکن بعد میں جاتا فتنہ اور فساد برپا کیا کرتا تھا اس کا ذکر کیا بعد کی کیا کرتو تھے وَإِذَا تَوَلَّا سَعَفِ الْأَرْضِ لِيُفْسِرَ فِيَا جب پیٹ پھیر کر مجلس سے جاتا ہے تو زمین میں فساد اور فتنہ پھیلانے کی کوششیں کرتا ہے اس کے لئے دوڑتا پھرتا ہے وَإِذَا تَوَلَّا سَعَفِ الْأَرْضِ لِيُفْسِرَ وَالنَّسَلِ اور کھیتی کو اور مویشی اور انسانوں کو زائے کرتا ہے تباہ و برباد کرتا ہے وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ اور اللہ کو فساد پسن نہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُ تَقِ اللَّهُ اور جب اس سے کہا جائے کہ تم اللہ سے ڈرو اَخَذَتُ الْعِزَّتُ بِالْإِسْمِ تو گناہ اس کو غرور اس کو گناہ میں فسا دیتا ہے فَحَسْبُهُ جَهَنَّم اس کے لئے جہنم کافی ہے وَالَبِئْسَنْ مِحَادِ اور وہ بدترین اور برا ٹھکانہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ اَبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ اور بعضے لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی رضا کے حاصل کرنے کے لئے اپنی جان کو بیش دیتے ہیں وَاللَّهُ رَعُوْفٌ بِالْعِبَادِ اللہ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں یہ اس کا بالکل متضاد دوسرا پہلو بیان کیا کہ کچھ مسلمان اس کے برخلاف ایسے ہیں کہ اپنی جان اللہ کے راستے میں دے دی حدیث مبارک سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت سحیب رومی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ آیت ہے یہ ایک صحابی ہیں یہ جب حجرت کر کے جانے لگے تو مشرقین کو پتہ چل گئے مشرقین نے ان کا گھیراؤ کر لیا کہ ہم تو تمہیں جانے نہیں دیں گے مکہ سے مدینہ کہنے لگے تمہیں پتہ ہے میں بہت ماہر تیر انداز ہوں میرا کوئی نشانہ خطا نہیں جاتا لہٰہ تک سارے تیر ختم نہیں ہو جائیں گے تم سے لڑتا رہوں گا تیر ختم ہو گئے تو تلوار سے مقابلہ کروں گا اور پھر جب ہی تم مجھ تک محسک ہو گئے تو میں تمہیں ایک بات بتا دوں وہ یہ ہے کہ اچھا ایسا کروں مجھے چھوڑ دو اور اس کے بدلے میرے گھر کے اندر فلان فلان جگہ اتنا اتنا مال ہے وہ سارا کا سارا لے کیا تم اس پر تیار ہو مشرقین تیار ہوگا کہ جی مفت میں نفع کی چیز مل رہی ہے حضرت صحیب ہر چیز کی قربانی دے کر اپنے تمام مال لٹا کر تشریف لے آئے جب مدینہ پہنچے تو اللہ کی نبی نے فرمایا کہ ابو یحییٰ نے بہت نفع بخش تیارت کی اللہ نے اس کا ذکر یہاں پر کیا یہ آیت مسلمانوں کو جھنجوڑ کر یہ کہہ رہی ہے کہ دین صرف چند محض رسومات کا یہ چند عبادات کا نام نہیں ہے دین انسان کے ساتھ صرف مسجد اور مدرسے میں نہیں رہتا بلکہ یہ اسلام جس کا ہم نے توق اپنے گلے میں ڈالا ہے یہ اسلام مسلمان کے ساتھ ہر وقت رہتا ہے خواہو مسجد میں ہو مدرسے میں ہو بازار میں ہو دکان میں ہو گھر کے اندر ہو اسلامی تعلیمات اس کے ساتھ ہر وقت ہیں تو کامل مسلمان جب ہی بنو گے پورے اسلام میں ہم داخل ہو گے جب معاشرت ہو یا تجارت ہو یا دوسرے معاملات ہو ان سب میں بھی عبادات کی طرح اسلامی تعلیمات پر عمل پیرہ ہو فَإِنْ ظَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَأْتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ اگر تم لرکھوڑا جاؤ اس کے بعد کہ تمہارے پاس راضے نشانیہ آگئیں فَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزُ الْحَكِيمُ تو جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والے ہیں حَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ کیا یہ لوگ اسی بات کے منتظر ہیں کہ ان پر خدا کا عذاب آ جائے بادل کے سائبانوں میں والملائکہ اور فرستے بھی آ جائیں وَقُضِيَ الْأَمْرِ اور ان سب کو کام تمام کر دیا جائے یعنی ان کے یہ کرتوز و سرکشی تو ایسی ہے کہ بس اب تو یہ لوگ اسی بات کے مستحق ہیں کہ اب خدا کا عذاب آ جائے اور ان کے ساتھ وہ سارا معاملہ ہو جائے جس کی اب تک ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اور سارے ہی کام اللہ ہی کے طرف لوٹتے ہیں سَلْ بَنِي إِسْرَائِلَكَمْ آَتَيْنَاهُمْ مِّنْ آَيَتِمْ بَيِّنَا آپ پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے ہم نے ان کو کتنی کھولی نشانیاں دیں وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَتُ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَعَتْهُ اور دو شخص خدا کی نعمت کو اپنے آپاس آنے کے بعد بدل دے فَإِنَّ اللَّهَ شَدیدُ الْعِقَابِ وَسُنْ لِيكَ اللَّهَ سَخْتْ فَزَادَ دَنے والے ہیں زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاتُ الدُّنِيَا کافروں کے لئے دنیا کی زندگی خوشنما کر دی گئی وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا یہ لوگ ایمان والوں سے مزاق وڑاتے ہیں کافر کے لئے جو کہ صرف دنیا ہے اللہ نے ان کے دنیا کی نعمتیں دی ہیں یہ لوگ اترا کر ایمان والوں کا مزاق وڑا رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ابھی مزاق اڑالو وَالَّذِينَ اتَّقَوْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یہ لوگ پرہیزگار ہیں قیامت کے دن یہ ان کافروں سے بہت اوچھے ہوں گے اور ان پر غالب ہوں گے اس وقت اصل حقیقت واضح ہو جائے گی وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَعُوا بِغِیرِ حِسَاب اللہ جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق دیتے ہیں قَانَ النَّاسُ اُمَّةٌ وَاحِدَا سارے کے سارے لوگ ایک ہی مذہب پر تھے فَبَعَسَ اللَّهُمْ نَبِيِّينَ وَبَشِّرِينَ وَمُنزِرِينَ اللہ نے انبیاء کو بھیجا مبشرین ومنظرین خوشخبری دینے والے اور درانے والے بنا کر وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ اور ان سب انبیاء کے ساتھ کوئی نہ کوئی کتاب نازل کی سچائی کے ساتھ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَخْتَلَفُ فِيهِ تاکہ وہ نبی اپنے زمانے کے لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں ان چیزوں میں جن میں وہ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں وَمَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ اُوتُوهُ اور اس میں اختلاف بھی ان لوگوں نے کیا جن کو کتاب مل گئی تھی مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ جبکہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھی بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ آپس میں زد کی بنا پر فَحَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَخْتَلَفُ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِعِذْنِ اللہ نے ایمان والوں کو اس حق جس کے بارے میں وہ اختلاف میں تھے اس حق کی طرف رہنمائی کر دی محض اپنے فضل سے وَاللَّهُ يَهْدِينَ يَشَعُ الْا صَلَاطِ الْمُسْتَقِيمِ اللہ جس کو چاہتے ہیں سیدھا راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اللہ نے انبیاء اس لیے بھیجے کہ لوگوں کے درمیان جو اختلاف ہے صحیح اور غلط راستے کے انتخاب میں یا اس کی تعیین میں ہم بھی آ کر اس کا فیصلہ کر دیں کہ صحیح راستہ کونس ہے اور غلط راستہ کونس ہے اللہ فرماتے ہیں عجیب تعاجب کی بات یہ ہے کہ یہی اہل کتاب سب سے زیادہ اختلاف کر رہے ہیں جنہیں کتاب مل چکی ہے وہنا یہ چاہیے تھا کہ جب انہیں اللہ کی طرف سے کتاب مل گئی تو یہ تو سب سے زیادہ اتفاق کرتے ہیں اور حضور کی نبوت پر ایمان لے آتے ہیں تاکہ اب آخیر میں جا کر اختلاف کا شرازہ نہ بکھرتا اور امت میں انتفاق اتفاق پیدا ہوتا انتشار نہ ہوتا لیکن این لوگوں نے سب سے زیادہ اختلاف کیا ہم حصیب تم انتدخل الجنہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَسَرُ الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ جب کبھی تم کو پہلے لوگ کسی مشکلے تو پیش آئے ہی نہیں مَسَتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالْظَرَّا جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان سبوں نے کہہ دیا مَتَا نَصْرُ اللَّهِ یہ سب کے سب کہہ پڑے کہ کب خدا کی مدد آئے گی اَلَا اِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبِ دیکھو خدا کی مدد بس آئی چاہتی ہے اور بالکل قریب ہے اللہ نے مسلمانوں کو جھنجوڑا کہ دیکھو جنت اتنی آسان نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اَلَا اِنَّ صِلْعَةَ اللَّهِ غَالِيَة اللہ کا سعودہ بہت مہنگا ہے اور اَلَا اِنَّ صِلْعَةَ اللَّهِ جَنَّة اللہ کا سعودہ کیا ہے جنت کہ اللہ تمہیں جنت دیں گے لیکن جنت اتنی آسانی سے نہیں ملے گی دنیا میں آزمائشیں آئیں گے انبیاء تک پر آزمائشیں آئیں آج کا مسلمان یہ چاہتا ہے کہ بالکل راحت و آرام کے ساتھ زندگی بسر کریں ہر قسم کے جھنجر سے پاک اور صاف رہ کر بس ذاتی عبادات کو ادا کر دے تو جنت میں چل جائے گا اللہ کہتے ہیں ایسی بات نہیں اگر جنت میں جانا چاہتے ہو قیامت کے دن راحت چاہتے ہو تو ذرا قربانیہ دو ذاتی عبادات کے دائرے سے آگے نکل کر دین کے احکام کو پہنچانے میں حصہ لو دین کے نظام کی تنفیز میں اپنے قوت کے بقدر کوشش صرف کرو تو پھر اللہ ذل شانوہ کے طرف سے تمہارے ساتھ رحمت والا معاملہ ہوگا بہرحال آزمائش ہیں انبیاء پر اور مقربین پر آئیں اور مسلمانوں پر بھی ہر دور میں آتے رہی ہیں اور احادیث سے معلوم ہوتے ہیں جو اللہ کا جتنا مقرب بنتا ہوتا ہے اس پر اتنی زیادہ آزمائش آتی ہیں یا سرونک مازا ینفقون جا آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں قل ما انفقتم من خیر آپ فرما دیجئے تم جو بھی خیر کا کام تم جو بھی خیر یعنی مال خرچ کرو فلی الوالدین تو وہ والدین کے لیے ہیں والاقربین اور رشتداروں کے لیے والیتامہ اور یتیموں کے لیے والمساکینی وابن السبیل اور مسکین اور مسافروں کے لیے ہیں تم جو بھی خیر کا کام کروگے تو اللہ اس کو جانتے ہیں اللہ نے بتا دیا کہ خیر کے یہ یہ مصرف ہیں اور اس میں رشتدار سب زیادہ مقدم ہیں مستحق رشتدار اس اعتبار سے مقدم ہیں کہ اس میں مسکین کی ضرورت بھی پورا ہو رہی ہے اور صلح رحمی کا ثواب بھی مل رہا ہے کتبہ علیکم القتال وہو کرہ لکم تم پر جہاد یعنی کافروں سے لڑنا فرض کر دیا گیا حالکہ تمہیں ناغوار ہوگا وعصا انتک رہو شئیم وہو خیر لکم اور قیب ہے کہ تم کوئی چیز نا پسند کرو مگر وہ تمہارے حق میں بہتر ہو وعصا انتو حبو شئیم وہو شر لکم اور اس میں بھی کوئی تعجب نہیں ممکن ہے کہ تمہیں ایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بری ہو واللہ یعلمو انتو لا تعلیمون اور اللہ جانتے ہیں تمہیں حقیقت حال کا علم نہیں ہے یہ جہاد کی فرضیت کے اعلان ہو رہا ہے مدینے میں آ کر اور حقیقت یہ ہے کہ حق اور باطل کے درمین جو ایک کشمکش ازل سے چلی آ رہی ہے اور قیامت تک رہے گی یہ جہاد در حقیقت اسی کا ایک رد عمل چونکہ قیامت تک حق اور باطل میں خیر و شرم کشمکش تو ہے تو اس لیے اللہ نے جہاد کا حکم دیا تاکہ ہر دور مباطل کا مقابلہ کیا جاتا رہے اور قتال کا حکم نازل ہوا اور انسان جہاد اور قتال کو طبعاً ذرا سا ناپسند اس لیے کرتا ہے کہ اس میں دشواریاں مشقتیں بہت ہیں اللہ کہتا ہے اپنی طبعی ناگواری کو نہ دیکھو بہت سے چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو پسند ہیں مگر وہ اس کے حق میں بری ہیں اور بہت سے چیزیں ناگوار ہیں لیکن وہ اس کے حق میں بہتر ہیں تو جہاد بھی اسی طرح انسان کو کتنا ناگوار ہو اس کے حق میں بہتر ہے انسان کو چاہیے کہ اپنی خواہش کو پسند پسند ڈال کر اللہ کے حکم کو سامنے رکھے آگے کی جو آیت ہے اس کا مختصر سے پسند منظر یہ ہے کہ حضرات صحابے کرام کی ایک جماعت کا کافروں سے ٹکرا ہو گیا لڑائی ہوئے اور اس لڑائی کے نتیجے میں ایک کافر مارا گیا اتفاق کے بعد یہ تھی کہ صحابے کرام یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تیز جماعت ثانی ہیں حالانکہ وہ رجب کی پہلی تاریخ ہو گئی اب رجب تو اشور حرم میں سے ہے جیسے میں نے عرض کیا مشرقی نے اس پر بہت زیادہ شور مچایا کہ تم لوگوں نے اشور حرم کی حرمت کو پامال کر دیا اشور حرم میں بھی تم نے ہمارے ایک آدمی کو مار دیا اس پر اللہ نے یہ آیت نازل کی اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابے کرام نے جانبوش کر تو یہ کام کیا نہیں تھا وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تیز جماعت ثانی ہے اور ویسے بھی اشور حرم کی حرمت جو ہے باب میں منسوخ ہو گئی اور پھر اس سب کے بعد اللہ کہتے ہیں کسی کو قتل کرنا جبکہ وہ نہ حق بھی نہ ہو یہ کوئی بڑا گناہ نہیں ہے اس سے بڑا گناہ تو وہ ہے جس میں یہ مشرقین مبتلا ہے فتنہ اور فساد برپا کرنا یہ لوگ آپ صرف پوچھتے ہیں شہر حرام میں حرمت والے مہینے میں قتال کے بارے میں آپ فرما دیئے بے شک اس میں لڑنا گناہ ہے بڑا گناہ ہے وَسَدُّنْ عَنْ سَبِيِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ لیکن اللہ کے راستے سے روکنا اور اس کا انکار کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ اور مسجد حرام بالکو یعنی صحابہ کو اس سے نکالنا اللہ کیا ہے اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ اور فتنہ انگیزی یہ خون ریدی سے بڑھ کر ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ اور یہ کفار برابر تم سے لڑتے رہیں گے حتیٰ يَرُدُّونَكُمْ عَنْ دِينِكُمْ اِنِ اسْتِطَاعُوا یہاں تک کہ اگر ان کے بس میں ہو تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں وَمَنْ يَرْتَدِلْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ فَهُوَ كَافِرُ جو بھی تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہو جائے اور پھر جائے اور کفر کے حالت نے مر جائے فَأُولَائِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَ یہی لوگیں جن کے عمال دنیا و آخر اپنے زائے ہو گئے وَأُولَائِكَ اَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ یہی لوگ جو زخی ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے مرتد کے سارے کے سارے عمال ضائع ہو جاتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ حَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِیِ اللَّهِ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن نے حجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا اولائے کے عزون رحمت اللہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رحمت کے حقیقی امیدوار ہیں وَاللَّهُ غَفُرُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ بخشنے والے مہربان ہیں یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں قُلْ فِيهِمَا اسْمُنْ قَبِيرُ وَمَنَافِعُ لِنَّاسِ آپ فرما دیجئے اس میں لوگوں کے بڑے بڑے نقصانات ہیں اور لوگوں کے کچھ فائدے بھی ہیں وَإِسْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنَّ فِيهِمَا انسان کے عقل کہتی ہے کہ جی اس کے اندر تو فائدہ بھی ہے شراب سے جی توانائی مل جاتی ہے شراب سے انسان کے اندر بضاہے ذرہ سے قوت آ جاتی ہے اسی طرح جوئے سے جو ہے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے رات و رات وہ لک پتی بلکہ کروڑ پتی بن جاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں فائدہ تو ہے لیکن دیکھو دنیای امور میں بھی آدمی ایک توازن کرتا ہے کوئی کام کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ نقصان زیادہ ہے یا فائدہ زیادہ ہے کسی کام میں زیادہ نقصان ہو تو پھر تھوڑے فائدہ کی بنیاد پر اختیار نہیں کیا جاتا بلکل یہی حال یہاں ہے اس میں فائدہ بہت محدود ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جوہے سے اگر ایک آدمی کو یا دو آدمی کو فائدہ ہو رہا ہے تو بیسیوں آدمی کو نقصان ہو رہا ہے کتنے لوگ ہیں جوہے کی بنیاد پر ان کا سارا کا سارا سرمایہ تباہ و برباد ہو گیا اور ان کی زندگی بھر کی کمائی لڑ گئی اور ختم ہو گئی اسی طرح شراب کے بارے میں سمجھ دیجئے اس میں چند اگر فائدے ہیں تو انگنت نقصانات بھی تو ہیں اور نقصانات کی فہز جوہے وہ فائدوں سے کہیں زیادہ ہے شراب پینے سے انسان کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس کے عقلی قوت جوہے وہ ختم اور مسخ ہو جاتی ہے اسی لئے حدیث میں اس کو ام الخبائز کہا گیا تمام خبیث چیزوں کی یہ جڑھ ہے ظاہر ہے جب عقل مغلوب ہو جائے عقل پر پردہ آ جائے گا تو انسان شر اور خیر میں کہاں تمیز کر سکتا ہے ہر وہ برا کام کر لے گا جس کی کسی انسان سے توقع نہیں کی جانی چاہیے آگے اللہ جل لشانہو فرماتے ہیں وَيَسْأِلُنَكَعْنِ الْيَتَامَا یہ لوگ آپ سے یتینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں قُلْ اصلاحُ لَهُمْ خَيْر آپ فرما دیجئے کہ ان کے حالت کی اصلاح سوارنا یہ ان کے حق میں بہتر ہیں وَإِنْ تُخَارِطُهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ اور اگر تم ان سے مل جل کر رہو یعنی مل جل کر اکٹھے خج کرو فَإِخْوَانُكُمْ تو یہ تمہارے بھائی ہیں اس کی بھی اجازت ہے وَاللَّهُ يَعْلَى وَالْمُسِلِحِ اللہ جانتے ہیں کہ کس کی نیت میں خرابی ہے اور کون اصلاح کرنے والا ہے باہر صورت یتیموں کا مال جو ہے بڑا خطرناک ہے اس میں احتیاط کرنی چاہیے بہتر تو یہ ہے کہ بلکل الگ اس کو رکھا جاؤ نہیں کہ اس کے اعمال میں ہو لیکن اگر صحیح نیت کے ساتھ اس کو تیارت میں لگا دیا یا مشترکا مال ہے اس کو مش اشتراک میں رکھ دیا تو اگر یتیم کو نفع پورا پہنچ رہا ہے اس کا حق اس کو ادا کیا جا رہا ہے تو اللہ نے اس کی اجازت دی اللہ چاہتے تو تمہیں بہت مشقت میں ڈال لیتے کہ تمہیں حکم دیتے کہ یتیم کا ہر معاملہ الگ کرو نہ ان کے ساتھ کھاؤ نہ ان کے ساتھ کوئی اور معاملہ کرو اس میں بڑی مشکل ہو جاتی اور بے شک ایک مؤمن باندی جو ہے وہ بھی ایک مشرک عورت سے بہتر ہے چاہے وہ مشرک عورت تمہیں کتنے ہی اچھی کیوں نہ لگے اسی طرح مشرک مردوں سے بھی نکاح مت کرو جب تک کہ مشرک مردوں سے بھی عورتوں کا نکاح مت کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے اور ایک مؤمن غلام بھی بہتر ایک مشرک سے چاہے وہ مشرک تمہیں کتنے ہی اچھا کیوں نہ لگے مسلمانوں کے اجازت نہیں کہ کسی کافر مشرک عورت سے نکاح کریں اور نہ اس کی اجازت ہے کہ اپنی کسی مسلمان بہن یا بیٹی یہ کسی اور کے لیے ایک مشرک اور کافر مرد کا انتخاب کریں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے یہ لوگ مشرک جو ہیں دوزخ کے آگ کے طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں یعنی ان گناہوں کی دعوت دے رہے ہیں جو دوزخ کی طرف لے جاتے ہیں اور اللہ اپنی مہربانی سے بہشت اور اپنی بخشش کی طرف بلا رہے ہیں اور اپنی آیات کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیتے ہیں لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں یہ لوگ آپ سے اور آپ سے پوچھتے ہیں حیث کے بارے میں یہاں سے انسان کی جو گھریل و زندگی ہے اس سے متعلق شریعت متعارہ کی جو تعلیمات وہ شروع ہو رہی ہیں پہلا حکم تو یہی ملا کہ کسی مشرک اور عورت سے نکاح نہیں کرنی چاہیے آگے جو زوجین کے جو دیگر حقوق اور امور ہیں ان سے متعلق شریعت تعلیمات جی گئیں یہ صحابہ آپ سے حیث کے بارے میں پوچھتے ہیں قلوہ آزن آپ کے حدیث یہ تو گندگی ہے فاتذرم نصاف المحید عورتوں سے حیظم علیہ دراؤ وَلَا تَقْرَبُهُنَّ حَتَّى يَطْرُنَّ جب تک وہ پاک نہ ہو جائے اس وقت تک ان سے قریب ہم بستری کے لئے مج جاؤ یہود و نصارہ میں بڑی تفریح تھی نصارہ ان سے ہم بستری کر لیا کرتے یہود ایسی صورت میں عورتوں کو گھر صحیح نکال دیا کرتے ان سے دور رہتے اسلام نے اعتدال کا حکم دیا کہ یہ بھی نہیں کہ عورتوں سے ہم بستری کرو لیکن بالکل دور بھی نہیں عورتوں کے ساتھ لیٹنا بیٹھنا اٹھنا کھالے میں شریک ہونا بالکل اس حالت میں جائز ہے فَإِذَا تَطَحَرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْحِسُ عَمَرَكُمُ اللَّهِ جب یہ عورتیں پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ وہاں سے جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے یعنی جائز طریق سے ان سے ہم بستری کر سکتے ہو بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں نیساہوکم حرسلکم تمہاری عورتوں بیویاں تمہاری کھیتی ہیں فَأْتُوْحَسَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ وہ اپنی کھیتی میں جس طریق سے چاہے آؤ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ اور اپنے نیک عمال آگے بھیجو یعنی ان عورتوں سے اولاد ہوتی ہے نسل پیدا ہوتی ہے لیکن عورتوں کے پاس جانے میں نیت کیا ہونی چاہیے نیک عمال اور اس بات کی نیت ہونی چاہیے کہ ان سے نیک اولاد پیدا ہو وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُوَ بَشْخِي الْمُؤْمِنِينَ اللہ سے درتے رہو جان لوں کہ تم نے اس سے ملنا ہے اس کے رو برو حاضر ہونا ہے اور آپ ایمان والوں کو بشارت دے دیجئے وَلَا تَجْعَرُ اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ اور اللہ جلل شانہوں کے نام کو اس بات کا حیلہ مد بنانا ان تبرو وتتقو کہ تم قسمیں کھا کھا کر سلوک کرنے اور پرہیزگاری کرنے وَتُسْلِحُو بَجْنَ النَّاس اور لوگوں میں صلح کرانے سے رک جاؤ وَاللَّهُ السَّمِعُونَ عَلِيمُ اللہ زبردست سننے اور جاننے والے ہیں یعنی ایک آدمی قسم کھا لے کسی خیر کے کام کو نہ کرنے کی کہ خدا کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا میں صلح نہیں کراؤں گا میں فلانے شخص کو اللہ کے رات سے میں خرچ نہیں خرچ کے مال نہیں دوں گا خرچ نہیں کروں گا اور اس کو مال نہیں دوں گا تو اللہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا مت کرو اللہ کا نام اس طریقے پر استعمال مت کرو اللہ کے نام کو تو خیر کے کام کے لئے استعمال کرنے چاہئے کہ جائے کہ خیر کے کاموں میں رکاوٹ بنا دی اس کو ڈھال بنا لیا کہ تم یہ کہو ہم نے تو قسم کھا لی اب ہم یہ خیر کا کام نہیں کر سکتے ہیں مسلمان کے شاہر نے شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ اول تو ایسی قسمیں نہیں کھانی چاہییں اگر قسمیں کھائیں تو ایسی قسم کو توڑ دیں اس کا کفارہ دیں اور ایسی قسم کو توڑ دیں بلکہ بعض زورتوں میں قسم کا توڑنا واجب ہے کسی گناہ کی کام کو کرنے کے قسم کھالیں یہ کسی فرض کے کام کو نہ کرنے کے قسم کھالیں اب یہاں یہ نہ سوچیں گنیجی میری قسم توڑ جائے گی نہیں قسم توڑے اور اللہ سے استغفار کریں اور اس کا کفارہ دیں لا یعاخذکم اللہ باللغوی فی ایمانکم اللہ تم سے معاخذہ اور مطالبہ نہیں کریں گے یمین لغف کے بارے میں ولیکن یعاخذکم بما کسبت قلوبکم لیکن جو تم دلوں کے ارادے کے ساتھ کھاؤگے اس پر معاخذہ کریں گے واللہ غفور حلیم اور اللہ بخشنے والے مہربان ہیں یمین لغف کا مطلب یہ ہوئے کہ ایک آدمی نے زمانہ ماضی میں کسی کام کے قسم کھائے کہ خدا کے قسم یہ کام ایسا ہو گیا اپنے علم کے حساب سے حالانکہ وہ کام ایسا نہیں ہوا تھا بعد میں پتہ چلا کہ نہیں یہ ایسا کام تو نہیں ہوا تھا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہو لیکن وہ قسم جو دل کے ارادے سے کہیں یعنی آئندہ کسی کام کو کرنے کے قسم کھائی یا زمانہ ماضی سے متعلق کوئی قسم کھائی جان گر کر جھوٹی قسم کھائی معلوم تھا وہ کام نہیں ہوا پھر بھی قسم کھائی تو اس پر معاخضہ ہو گا اور آئندہ کے بارے میں کسی جائز کام کے کرنے کی یا نہ کرنے کی قسم کھائی تو ایسی صورت میں اس قسم کو پورا کرنا ضروری ہوگا فَإِنْ فَاعُوا اگر وہ اس عرصے میں رجوع کر لیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ دے شک اللہ مہربان بخشنے والے ہوں گے وَإِنْ عَظَمُ الطَّلَاقُ اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کر لیں فَإِنَّ اللَّهَ سَمِعُونَ عَلِيمُ اللہ زبردست سننے اور جاننے والے ہیں ایلہ کا ذکر ہے شوہر یہ قسم کھائے کہ میں چار مہینے تک بیوی کا پاس نہیں جاؤں گا اس کو ایلہ کہتے ہیں ایسی صورت میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنے قسم کو تھوڑ دیں اپنی قسم کو توڑ کر چار مہینے کے اندر اندر بیوی سے مل لیں ہم بستری کر لیں لیکن اگر وہ چار مہینے بیوی سے نہیں ملا فقائے احناف کہتے ہیں اس کا حکم یہ ہے ایسی صورت میں اگر اس نے چار مہینے کے اندر اندر بیوی سے اختلاف نہیں کیا تو پھر خود بخود طلاق بائن ہو جائے گی چار مہینے کے اندر اندر بیوی کے پاس جانا ضروری ہے قسم توڑ دے اور کفارہ دے ورنہ طلاق بائن ہو جائے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّثْنَ بِأَنفُسِهِنَّ سَلَاستَ قُرُو طلاق والے عورتیں جن کو طلاق ملی وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں تین حیزوں تک وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ اور ان کے لئے حلال نہیں کہ وہ ان کے پیتوں میں اللہ نے جو پیدا کیا اس کو چھپائیں اِن کُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں وَبْعُولَتُهُنَّ أَحَقُ بِرَجْدِهِنَّ فِي ذَلِك اور اس مدت میں بھی ان عجزت کی اندر بھی شوہر زیادہ حق رکھتے ہیں ان کو اپنی زوجیت میں واپس لینے کا اِنْ اَرَادُوا اِصْلَحَا اگر وہ اصلاح چاہیں وَلَهُنَّ مِسْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور عورتوں کا بھی مردوں پر یعنی شوہروں پر ویسا ہی حق ہے جیسے کہ شوہروں کا مردوں پر ہے دستور کے مطابق وَلِرْرْجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَة ہا مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت ہے وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللہ غالب اور حکمت والا ہے اس آیت میں تین باتوں کی طرف اشارہ ہوا ایک تے کہ عورت کو طلاق ملے تو اس عورت کی عددت کیا ہے تین ماہواری اب بلدہ سمجھ لی جائے کہ طلاق بلا ضرورت دینے ہی نہیں چاہیے شریعت متحرن ہے جو ہے اس کو پسند نہیں کہ حدیث میں آتا اب غزل حلال انداللہ الطلاق جو حلال چیزیں ہیں اس میں اللہ کوئی مبغوظ ترین چیز ہے طلاق تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے یعنی ضرورت کے موقع پر اس کو استعمال کی اجازت ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو ایسے ہی استعمال کرتا رہیں طلاق دیتا رہنے ہیں اس کی اجازت نہیں اور اگر طلاق دے دی تو پھر یہ حکم ہے کہ عورت کی عدد تین حیث ہے تین حیث سے پھر وہ عورت جو ہے اور مرشہ الگ ہو جائے گی ان کا آپس میں تعلق جو ہے وہ ختم ہو جائے گا زوجیت بالا ہاں اگر عورت کو ماہواری نہ آتی ہو تو ایسی صورت میں تین مہینے علماء نے فرمایا ہر مہینہ ایک حیث کے قائم مقام ہے اور اگر عورت حاملہ ہو تو اس کی عدد پھر وضع حمل ہوگی اسی کو دوسرے مرتبے میں ذکر فرمایا کہ اگر وہ عورت حاملہ ہے اس کی پیٹ میں ہے استقرار حمل اس کو چھپانا نہیں چاہیے ایمان کا واسطہ دیکھر کہاو بتا دے کہ میں حاملہ ہوں تاکہ عدد وضع حمل ہو تیسری بات یہ فرمائی کہ عدد کے اندر اندر مردوں کو حق ہے بلکہ مردوں کو چاہیے کہ عورتوں کے ساتھ دوبارہ رجوع کر لیں ان کے ساتھ دوبارہ تعلق قائم کر لیں ان کو زوجیت میں لے لیں تاکہ حد تل امکان آپس میں اصلاح ہو اور آخری بات یہ بتائے کہ اللہ نے مردوں کو ایک درجہ عورت پر فضیلت دی ہے حقوق عورتوں کو بھی ہیں مردوں پر اسلام عورتوں کے حقوق کو خوب واضح طور پر مختلف انداز میں بیان کر رہا ہے لیکن یہ بتاتا ہے کہ چونکہ مرد تاہر سے بات ہے ان کو اللہ نے گھر کا نگہداش بنایا ذمہ دار بنایا خرچہ وہ اٹھاتے ہیں محنت مشقت وہ زیادہ کرتے ہیں ان کو ایک اعتبار سے فضیلت ہے لیکن ذاتی اعتبار سے کوئی فضیلت نہیں ہے اصلا مدار تقوہ پر اور ایمان اور اعمال سالحہ پر ہے الطلاق مرتان طلاق صریف دو بار ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفِ اس کے بعد فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفِ شائستگی کے ساتھ یا تو روک کے رکھو او تصریح بِإحسان یا اچھائی کے ساتھ ان کو چھوڑ دو وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُو مِمَّا آتَيْتُمُوهُ النَّشَيْعَ اور تمہارے لئے حلال نہیں کہ اس مال میں سے جو تم نے ان کو دیا اس میں سے کچھلو اللہ اے خافہ اللہ اے کہ دونوں کو ڈر ہو زوجین کو اللہ یقیما حدود اللہ کہ وہ اللہ کے حدود کو قائم نہیں کر سکیں گے فَإِنْ خِفْتُمْ اللہ یقیما حدود اللہ کہ اگر تمہیں یہ در ہو کہ وہ حدود اللہ اللہ کے حدود کو قائم نہیں کر سکیں گے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَرِدْ بِ ایسی صورت نے عورت اگر بدلے میں کچھ دے تو ان پر کوئی گناہ نہیں نہیں مرد کو لینے کی اجازت ہے فِلْقَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَ یہ اللہ کے حدود ہیں حس سے تجابض مت کرو وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُلَائِكَهُمُ الظَّالِمُونَ تو اللہ کے حدود سے تجابض کرے یہی لوگ گناہگار ہیں اطلاق و مراتان کا مطلب یہ ہے کہ وہ طلاق جس کے بعد مرد کو رجوع کا اختیار ہوتا ہے وہ طلاق ہیں جو دو دفعہ ایک مرتبہ طلاق دی تو بھی رجوع کا اختیار ہے دو دفعہ طلاق دی تو بھی رجوع کا اختیار ہے لیکن اس کے بعد پھر رجوع کا اختیار نہیں ہے دو مرتبہ تک دے دی تب بھی تم عورت کو واپس زوجیت میں لے سکتے ہو عدد گزرنے سے پہلے پہلے یا پھر اس کو چھوڑ دو اس کی عدد گزر جائے ختم کر دو دوسری بات یہ بیان کی ہے کہ اگر مفارقت ہو گئی علاجی ہو گئی تو اگر شوہر نے بیوی کو مہر جیا ہو تو مہر لینا اس سے واپس یہ غیرت کے خلاف ہے یہ درست نہیں بہتر نہیں ہاں ایک صورت اور بیان کی جو خلے کی صورت ہے وہ یہ ہے کہ زوجین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حدود قائم نہیں کر سکیں گے یعنی آپس میں صحیح تعلقات نہیں بھا سکتے آپس میں دونوں کی نہیں بنتی ایسی صورت میں اگر شوہر کو خود بیوی پیشکش کرے کہ میں طلاف چاہتی ہوں یعنی میں خلا چاہتی ہوں تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ اگر بیوی معاوضہ دے رہی ہے تو شوہر لے سکتے ہیں شوہر تو جھوڑنا نہیں چاہ رہا لیکن دیوی خلا لینا چاہتی ہے تو اگر شوہر کی رضا مندی ہو ایسی صورت میں شوہر سے خلا وہ لے سکتی ہے اور اس میں یہ ضروری ہے کہ شوہر کے رضا مندی ہو شوہر کے رضا مندی کے بغیر جو ہوگا وہ خلا معتبر نہیں ہوگا اور شوہر کو پھر بیویے جو دیتی ہے معاوضہ وہ شوہر لے سکتا ہے اچھا اب طلاق کے بارے میں یہ بتایا تھا کہ دو مرتبتک رجوع کا اختیار ہے تو آگے فرماتے ہیں فَإِنْتَلَّقَهَا اگر ان دو طلاقوں کے بعد شوہر نے تیسری طلاق دے دی شکریہ شکریہ شکریہ